لاہور سے کراچی جانے والا تیارہ جتنی شدر سے گر کر تباہ ہوا لگتا تو نہیں تھا کہ کوئی بت پائے گا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے جو تیارہ لینڈ کرنے سے چند سیکنڈ پہلے گر کر تباہ ہو گیا محمد زبیر اس تیارے سے جم کر کے بچ نکلے جی ہاں جم کر کے اس میں مدیہہ ایرم اور زفر مسود اپنی زندگی کی جنگ جیت گئے مدیہہ ایرم ایک ایئر ہوسٹس ہے جن کو پی ای ای کی اس فلائٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا اور یہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پائیں مدیہہ نے ایک ویڈیو کلپ میں بتایا کہ وہ سیف ہیں اور دوسری طرف بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود اس جہاز میں سوار تھے اپنی زندگی کی جنگ جیت گئے ہیں زفر مسود جہاز کے کریش ہوتے وقت آگ سے دور جا گرے زفر مسود ہوسپٹل ایڈمٹ ہے یہ ان کے ہوسپٹل سے لی گئی فوٹوگراف محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی بچے بوڑے عورتیں سب چیخو پکار رہے تھے سب اپنی جانے بچانے میں لگے ہوئے تھے میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کو کھولا تو ایک طرف مجھے روشنی نظر آئی میں اس کی طرف گیا اور چھلانگ لگا دی اس طرح محمد زبیر کی جان بھی بچ گئی ایروپلین کے کریش ہونے سے چند سیکنڈ پہلے کیپٹن کی ریکارڈنگ کیپٹن اپنے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں جہاز اس کے کنٹرول میں نہیں رہا ایروپلین کے کریش ہونے کے بعد چند مناظر یہ ہیں ان خوفناک منظر کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ ہی سوال آتا ہے آخر کب تک پاکستان کے امام ایسے حادثات کا سامنا کرے گی ان حادثات کی وجہ سے ہم اپنے پاکستان میں بہت سے جانبازوں کو کھو رہے ہیں جیسے کہ جنید جمشید اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاز میں ہلاک ہونے والے تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے ایسے مزید اپڈرز جاننے کے لیے ہینا میرا افیشل کو سبسکرائب کریں